السلام علیکم ناظرین اے ایٹین تیلنگانہ نیوز میں آپ تمام کا خیر مختب ہے ریاست تیلنگانہ شہر حیدر آباد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر اور وائس چیرمن آف دارو سلام بینک سید حسین علی جعفری صاحب کا کچھ دن پہلے انتخال ہو گیا ناظرین مرہوم سید حسین علی جعفری صاحب حیدر گڑا علاقے کے ساتھ کن تھے آپ کا مکان سینٹ پول اسکول کی گلی میں موجود ہے اور اسی مکان میں پچھلے چالیس سال سے حسین علی جعفری صاحب ایلیس نام کی اسٹور بھی چلا رہے تھے جو ابھی ان کے بیٹے علمدار اور محسن سمال رہے ہیں اور ان کے بڑے بیٹے حسنین جعفری امریکہ میں رہتے ہیں لیکن انتخال سے کچھ دن قبل حسنین جعفری کو اپنے والد کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور سینٹ پول اسکول کے تمام بچے مرہوم کو ایلیس انکل کے نام سے بلاتے تھے برحال مرہوم کے گھر والوں نے پرانے شہر میں موجود بیت الخائم میں ان کے ساتھے کا احتمام کیا جس میں میرچوک ڈیویجن کے ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس بی آنن نے بھی مرہوم کے افراد خاندان کو پرسا دینے کے لیے شرکت کی پیش ہے ایٹ ان تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم یہ جناب حسین علی جعفری صاحب کے جو دوزشتہ دنوں انتخال ہوا جناب حسین علی جعفری صاحب میرے قریبی دوست جناب حسنین جعفری کے والد کے علاوہ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سینئر ورکت ہے اور ایک خاموش خدمت گزار کی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کرتے رہے اور آپ جو ہے دارو سلام کوبیریٹو بینٹ کے ڈائریکٹر رہے پھر اس کے بعد وائس چیئرمن بھی رہے اور جو ہے ہمیشہ ایک خاموش خدمت گزار کی حیثیت سے اور جناب حسین علی جعفری صاحب حیدر ورے میں ان کی سکونت تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ ان کی ایلیز اسٹور کے نام سے دکان تھی وہاں پہ سینٹ پالس سکول اور ڈیفیڈلس سکول بھی تھا اور وہاں کے سکول کے بچے بھی ان سے ایلیز انکل کے نام سے سجنے جانتے تھے ان کو اور بہت خوشمیسات اور ملنسار خصن کے حالانکہ میرے دوست کے والد تھے جب کبھی ہم جاتے تھے تو بہت ہی خوش اخلاقی سے محبت سے بلا کے بیٹھاتے تھے بیٹا 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 اس طریقے سے بات کرتے تھے تو ان کا سانیہ ارتحال ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب مرحوم حسین علی جعفی صاحب کے لیے دعا مغفرت